صوبائی وزیر اطلاعات ازمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست ایف فائیے نے پیش رفت ریپورٹ عدالت پیش کر دی لہور ہائی کورٹ نے ایف فائیے کو تفتیش مکمل کرنے کی محلت دے دی سماد 18 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے سماد کے بارے آپ کو بتائیں تو سماد 18 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ازمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف درخواست کے بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں FIA نے پیشرفت ریپورٹ عدالت پیش کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کی محلت دی جبکہ سماعت 18 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے محلت دے دی ہے اور سماعت 18 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے کیس بارے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ درخواست دی گئی تھی عظمہ بخاری کے جانب سے اور اب لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کی محلت دے دی ہے محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں اشفاق بتائیے اس بارے جو بھی کوئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مساریہ نیلم نے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو سے مطلع پیشت سماعت کی تو عدالت نے FIA کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے 18 سپٹمبر تک محلت دے دی ہے FIA کی جانب سے ابھی تک کی جو تفتیش کی گئی ہے اس سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے ریپورٹ میں FIA کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ٹیمیں دن رات محنت کر رہی ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں لاہور میں دو چھاپے مارے گئے ہیں اور اس کی طرح سے ڈی ڈی آرچے مطابق حیثہ بار زریج یونیورسٹی میں چھاپہ مارا گیا ہے کی پی ہاؤس میں چھاپہ مارا گیا ہے چیم جسیس نے کہا کہ آپ کی ریپورٹ کے مطابق حکومتی ایرار ملزمان کو چپانے کی کوسس کر رہے ہیں جبکہ حضور مہاری کے وکیل نے کہا کہ خلق جعوید اسلام آباد سے گلتر مجود کی ویڈیو بنا منا کر وہ ایکسپرٹ پوست کرتی رہی لیکن پولیس چاہتی فی ایساہتی تو ان کو جرتار کر سکتی تھی حضور مہاری کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ عدالتی کاروائی کے بعد خلق جعوید نے جو اس پورٹ کے بارے میں ٹوٹر پر لکھا وہ بھی سب کو معلوم ہے چیم جسیس نے کہا کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ ایشو ہے ہماری باتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پڑے لکھے ہیں ہمیں جس سے نفرت ہے اس مرد اور عورت کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں چیم جسیس نے کہا کہ اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے عدالت نے مزید چاروائی اٹھارہ سمبر تک منتوی کر دی آپ کا بہت شکریہ